بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ دنیا بھر میں انگوٹھے سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے یہ جان کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ انسان کی اصل طاقت اور مقدر کا راست تو اس میں چھپا ہوا ہے انسانی انگوٹھا انسان کی شخصیت کے متعلے میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے ماہر ترین دست شناس تو صرف انگوٹھا دیکھ کر ہی کسی انسان کے بارے میں ایسی ہوش ربہ باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے اس انگوٹھے کو مختلف اقوام میں کیا کیا حیثیت حاصل رہی ہے آپ بھی جان لیجئے مشرقی اقوام کے قبائلی نظام کا یہ دستور ہے کہ اگر فاتح قبائلی افراد کے سامنے محکوم قبائلی انگوٹھا دکھائیں تو اس قبائلی طور طریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محکوم نے ذہنی طور پر بھی ہتھیار ڈال دیئے ہیں وہ مقابلہ نہیں کرے گا اور سر تسلیم خم کرے گا بلکہ وہ رحم کی درخواست کرنے آیا ہے اسرائیلی جنگوں میں اپنے دشمنوں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے خانہ بدوش لوگ اپنی عزت اور اس کا اظہار انگوٹھا دکھا کر کرتے تھے اور انگوٹھا اپنے الفاظ کی صداقت کے ثبوت میں پیش کرتے تھے ہندوستان میں دست شناسی کے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن انگوٹھے کو ہر طریقے میں بنیادی مقام دیا جاتا ہے اور انسان کی شخصیت کی جانچ کا آغاز انگوٹھے سے ہی کیا جاتا ہے چینی دست شناس بھی دست شناسی کا آغاز انگوٹھے سے کرتے ہیں اور ہاتھ میں اسے اولین اہمیت دیتے ہیں یونان میں بڑے پادری کسی فرد پر کلیسہ کی رحمت نازل کرتے ہیں تو انگوٹھا اور پہلی دو انگلیاں استعمال کرتے ہیں پرانے انگریزی کلیسہ میں سوئی کا نشان انگوٹھے کی مدد سے بنایا جاتا تھا اور تنبی دیتے وقت انگوٹھا ہی استعمال کیا جاتا تھا انگوٹھے کو طب میں بھی بہت اہمیت رہی ہے ماہرین طب کے مطابق اسابی بیماریوں کے ماہر انگوٹھے کا امتحان کر کے یہ بتا دیتے تھے کہ مریض کی اسابی کیفیت کیسی ہے کیا اسے فالج ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے اگر فالج معمولی سا جسم کے کسی حصے پر گرے تو انگوٹھا اس کا مذر ہوتا ہے پہلے دور میں وقت سے پہلے ہی مریض اپنے انگوٹھے کا ٹیسٹ کرا کے فالج کا حملہ ہونے سے بچ جاتے تھے ماہر سرجن انگوٹھے کے سنٹر پر اس کا آپریشن کرتے تھے اور آپریشن کے دوران یہ بھی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ انگوٹھے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگر آپریشن کامیاب ہو جائے تو وہ مریض فالج کے حملے سے بچ جاتا تھا تاہم اب تشخیص کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی جاتی پامیسٹری کا ایک بڑا نام کیرو انگوٹھے کی بنیادی اہمیت پر زور دیتے تھے انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرانسس کوٹسن نے ایک دفعہ اس بات کا مظاہرہ کیا اور صرف انگوٹھے کی جلد کی گہرائیاں اور ابھار سے انہوں نے صحیح طور پر ملزمان کا پتہ بتا دیا انہوں نے ملے جلے افراد کے انگوٹھے دیکھے اور بے قصور افراد کو ایک طرف بھیج دیا اور ملزم دوسری طرف حکومت کو یہ تحقیق بہت پسند آئی اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ سرکاری طور پر اسے استعمال کیا جائے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی سال ہزاروں دس شناس اسی حکومت کی طرف سے گرفتار کر لیے گئے انہیں سزائیں دی گئیں اور جیل میں ڈالا گیا تھا کیا اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا لکیر کا فقیر ہوتا ہے وہ ایک خاص قائدے اور کلیے کی بنا پر فیصلہ دیتا ہے خواہ وہ کلیہ ہزاروں سال پیشتر بنایا گیا ہو وہ غلط ثابت ہو چکا ہو یا نئی معلومات اسے پیچھے چھوڑ گئی ہوں انگوٹھے سے انسان کی جبلت بھی ظاہر ہوتی ہے اور کسی کے ذہین اور کند ہونے کا بھی پتا چلتا ہے اس کا کردار کتنا مضبوط ہے وہ لچک رکھتا ہے یا مغرور ہے کیا اس کے فیصلوں میں اعتدال ہے یا وہ فیصلہ کرنے میں گھبرا جاتا ہے انسان کی ہاتھوں کی لکیریں چاہے جتنی دلنشی ہوں انگوٹھے کی ساخت اچھی نہ ہو تو لکیریں کچھ نہیں کر سکتی لمبے موٹے سرکٹے چوکور نوکدار انگوٹھے اور ان کی پوروں کے سائز سے شخصیت کے چھپے ہوئے گوشے اور انسان کی پیشہ ورانہ خوبیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین آئندہ جو ویڈیو انگوٹھوں اور تھم کے حوالے سے ہوگی اس میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کس ساخ کے انگوٹھوں کی کیسی شخصیت ہوتی ہے اگر آپ اپنی یا کسی کی شخصیت جاننے یا سمجھنے میں تجسس رکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری اسی موضوع کی مناسبت سے آئندہ ویڈیو کا کتنا انتظار ہے